آپ کو خبر دیں گے گزین مری کی اٹھانہ سال کی جلا وطنی کے بعد دوبیس سے کوئٹا آمد ہوئی ہے اور گزین مری کی کوئٹا ائرپورٹ پر انہیں حراست میں لے آگیا جب وہاں پر پہنچے اور گزین مری مرہوم خیربکش مری کے صحابزادے ہیں اور گزین مری کے بھائی ہربیار مری اور مہران مری الحدگی پسند ہیں اور گزین مری نے دونوں بھائیوں سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے گزین مری کے خلاف لوچستان ہائی کورٹ کے سینئر جج نواز مری کے قتل کا کیس ہے اور گزین مری نے زمانت حاصل کر رکھی ہے اور کہاں لے جائیں گے معلوم نہیں ہے وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے گزین مری کی خواہش تھی کہ والد کی قبر پر حاصلی دیتے وکیل کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں سینئر انکر پرسن آویس توحید صاحب نے ہم جوائن کیا ہے آویس توحید صاحب کتنی بڑی ڈیولپمنٹ اسے آپ سمجھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ ظاہرہ یہ معاملات طول پکڑے گا اور اس کے بعد یہ واضح ہو سکے گا ان کے مستقبل کے بارے میں دیکھیں پیش رفت ہے ظاہری بات ہے کہ گزین مری کا جو تعلق ہے وہ ایک بہت ہی انفرینشل سیاسی خاندان سے ہے جو بلیستان کے اندر قدشتہ چار دہائیوں سے سرگرم ہیں اور تنازات کا بھی شکار خاندان خیر پش مرین کے والد مرہوم ان کی بہت ہی زیادہ عزت کی جاتی رہی ہے بلیستان کے اندر انہوں نے انیس سو بہتر سے انیس سو پیچھتر میرے انسرجنسی ہوئی تھی حضرت فقالی بٹو صاحب کے دور کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ آکٹیو گول پلئی کیا تھا پھر وہ جلاوطنی انہوں نے اختیار کر دی تھی اور ان کے انتقال کے بعد ان کے دو بھائی ہیں جن مری کے ہر پیار مری اور مہران وہ دونوں علیہت کی پسند تنظیمیں چلا رہے ہیں اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے ڈسٹنس کیا ہے لیکن یہ جو ہے دیفنیٹیو بات نہیں لیکن جو واپسی ہے اس سے قبل انہوں نے اپنے قریبی ذرائق میں یہ بات کی تھی کہ ان دونوں بھائی یہ جو علیہت کی پسند ہے انسن کا تعلق نہیں ہے اور نہ ان کے وہ ایڈیاز کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں آج جب وہ مکویٹہ ائرپورٹ پہ پہنچے ہیں ساڑھے نو بجے کے لگ بھاگ پونے ساڑھے نو پونے دس کے درمیان تو ان کو حراست میں لے گیا ان پر کچھ کیسز ہیں اور اس کیسز کے اندر جو ہمیں ضرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہ سینئر جج بلوستان ہائی کورٹ کے نواز مری صاحب ان کا قتل کے اندر یہ نامزد ہیں اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جو سرکاری ضرائع ہمیں بتا رہے ہیں عدالت میں اور ان کے وکیل نے کہا کہ ہمارے جو موکل ہیں گزین مری ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والد محترم کیونکہ ان کی اگزائل کے دوران ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی قبر میں حاضر دینا چاہ رہے سے دعا پڑنا چاہ رہے تھے اور ان کو یہ لاعلمی کا اظہار کیا کہ کس کیس میں وہ نامزد تھے اور کس کیس کے اندر ان کو عراسط میں دیا گیا برحال اب یہ لگے رہا ہے کہ ان کی واپسی جلا وطنی کی جو خاتمہ ہے وہ کاسی کر رہا ہے ان کے سیاسی عزائم کے مستقبل کے اندر اگر ان کا نام کلیر ہو جاتا ہے مختلف کیس میں اور یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لاعلمی پسند تحریکوں سے ان کا کوئی برائر آس یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے بعد ان کا ایک سیاسی کریئر شروع ہو سکتا ہے